السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے مسائل یعنی ڈیلی مسائل ہیسٹیک چھے چھٹھا اپیسوڈ ہے جس میں ہمارے تقریباً چار سوالات ہیں ساتھیوں کے جس میں آسانی کے ساتھ مختصر الفاظ میں آپ کے جوابات پیش کیے جائیں گے سوال بھی سمجھیں اور اس کا جواب بھی جاننے کی کوشش کریں شابان عالم ان کا سوال ہے کہ حضرت موزے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے اس میں تخنا چھپ جاتا ہے دیکھیں موزہ پہن کر نماز پڑھنا یہ جائز ہے تخنا چھپانا جو منع کیا گیا ہے نا وہ اس کپڑے سے جو ہم ناف کے نیچے سے کپڑا پہنتے ہیں نا ناف کے نیچے سے لے کر چاہے تہبند پہنتے ہیں یا پائجامہ پہنتے ہیں یا پھر جو ہے جنس وغیرہ پہنتے ہیں کوئی بھی اسی چیز جو ہم ناف کے نیچے سے پہنتے ہیں تو جو اوپر سے لٹک کر نیچے کی طرف جائے کپڑا جو کپڑا اوپر سے لٹک کر نیچے کی طرف جائے اس کپڑے سے تخنے کو چھپانا یہ منع کیا گیا ہے تخنے کے اوپر ہی وہ کپڑا رہنا چاہیے اس سے منع کیا گیا اب موزہ تو ہم اوپر سے نیچے کی طرف نہیں لے جاتے ہیں بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف لاتے ہیں لیکن تخنہ اس میں بھی چھپتا ہے تو بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ تخنہ کھلا رہنا چاہیے نہیں تو نماز نہیں ہوگی مکرو ہوگی ایسا نہیں ہے موزہ پہن کا نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز آپ کی ہو جائے گی اسی طرح ان کا ایک سوال ہے کہ وضو کا پانی جو ہے مسجد وغیرہ میں ٹپ کے چہرے سے تو کیسا ہے مکرو ہے جی ہاں بالکل مکرو ہے اور سخت و حکم دیا گیا ہے اس لئے وضو کرنے کے بعد چہرے کو اتنا سکھا لیں کم سے کم کہ چہرے یا داڑی میں جو ہے پانی نہ رہے ہاتھ وغیرہ میں پانی نہ رہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو پانی ٹپکنے لگے سخت و حکم دیا گیا ہے مکرو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے دوسرا سوال ہے عادل علی کا پوچھتے ہیں کہ حضرت قبرستان سے گزریں تو ہمیں قبرستان والوں کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں جی بلکل کرنا چاہیے حدیث مبارکہ میں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ قبرستان کے قریب سے گزرو تو اہل قبر کو سلام کرو کیسے السلام علی کا یا اہل القبور اس طرح آپ قبرستان والوں کے کو سلام کریں اور جب آپ سلام کرتے ہیں تو وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں ہمارے سلام کو وہ سنتے ہیں لیکن ہم ان کے جواب کو نہیں سن پاتے ہیں ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ عربی مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ کو روزہ رکھنا کیسا ہے عربی تاریخ عربی مہینے کے حساب سے تیرہویں تاریخ چودہویں تاریخ اور پندرہویں تاریخ اس کو ایام بیز کہا جاتا ہے تیرہ چودہ پندرہ کیا کہتے ہیں اس کو ایام بیز تیرہ چودہ پندرہ جس کو ایام بیز کہا جاتا ہے اس میں روزہ رکھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے لہذا اگر کوئی ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو وہ حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہے اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کا اسے ثواب بھی ملے گا اور اس روزے کی بڑی فضیلتیں بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہیں چوتھا سوال ہے ایک صاحب کا کہ حضرت پی ام آواز یوجنا لینا کیسا ہے پردان منتری آواز یوجنا یہ ایک یوجنا ہے جس میں کچھ رقم گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے تاکہ جو کمزور لوگ ہیں جن کے گھر نہیں بنے ہیں ان کے نام پیش کی جاتے ہیں پھر پردان منتری اس یوجنا کی طرف سے کچھ پیسے ملتے ہیں گھر وغیرہ بنوانے کے لیے تو یاد رکھئے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور یہ حکومت ہماری حکومت ہے حکومت کے پاس جو پیسے وغیرہ جاتے ہیں یہ ہمارے آپ کے سب کے ٹیکس کے پیسے رہتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے حکومت اگر کوئی بھی یوجنا دے گی تو ہمارے لیے اس کا لینا یہ جائز ہوگا اور اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا اسی طرح شاہ اکبر کا ایک سوال آیا تھا انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ حضرت میں دہلی میں رہتا ہوں اور وہاں پر گلی محلو وغیرہ میں وائی فائی لگے ہیں تو کیا ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یا نہیں جی بلا شبہ اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ ہمارے آپ کی سہولت کے لیے گورنمنٹ کے پیسے سے جو ہے وہ سب لگتا ہے جس میں ہماری بھی حصے داری ہوتی ہے تو جو چاہے اسے یوز کر سکتا ہے اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ